اسلام علیکم جناب کیا حال چال ہیں آپ تمام لوگوں کے وہی دعا اور امید کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بلکل خیر خریت سے ہوں آج کی سبق آموز ویڈیو تمام پاکستانیوں کے لیے ہے اور خاص طور پر وہ پاکستانی جو بیرون ممالک بستے ہیں وہاں قیام پذیر ہیں غور سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور پھر آپ بتائیے گا کہ کہیں آپ بھی اس قسم کے واقعے کا اس قسم کے فراڈ کا شکار تو نہیں ہو گئے ہیں خاص طور پر وہ تمام لوگ جو خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں ہم اپنی دلہن پاکستان سے لے کر آئیں جو اخلاقی اخدار اور پاکستانی روایات میں پلی بڑی ہو ہمارا گھر جنت بن جائے گا یا وہ خواتینوں حضرات جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بہو پاکستان سے لے کر آئیں تو وہ بہو وہ دلہن وہاں جا کر کرتی کیا ہے اور خاندان کے ساتھ ہوتا کیا ہے آج کی سچی کہانی آپ تمام لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کہیں آپ میں سے دیکھنے والوں میں سے تو کسی کے ساتھ یہ فراڈ نہیں ہوا ایسے واقعات مجھ تک پہنچے تھے کچھ لوگوں نے ذکر کیا میں نے اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا مجھے لگا کہ شاید کوئی ایک آدھ ایسا واقعہ ہو گیا ہوگا کوئی پرسنل ریزنز ہو گئی ہوں گی لیکن پھر کچھ قریبی جاننے والوں کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں نے پھر اس پر مزید چھان بین کی اپنے ذرائع سے معلوم کیا اور انہیں ملک بسنے والوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ ایسے واقعات کافی عرصے سے ہو رہے ہیں تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ ایک فیملی جو بڑے عرصے سے پاکستان سے باہر رہتی تھی پاکستان ان کا آنا جانا تھا ان کو اپنے بیٹے کے لیے بہو کی تلاش دی دو ان کے بیٹے تھے بڑے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے لڑکی بیعہ کر لائیں گے کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ کس طرح سے وہاں کے معاشرے میں رہنا ہے اقدار اس کے پاس ہوں گی وہ پاکستانی اقدار کے مطابق ہمارے گھر کو چلائے گی ہمارے کل کو پوتے پوتیاں ہوں گے ان کے اچھی تربیت ہو جائے گی کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہاں پلنے بڑھنے والی خواتین کو ان اقدار کا نہیں معلوم تو وہ پریفر کرتے ہیں پاکستان سے دلہن کو لے جائیں تو یہاں پر آتے ہیں اور لاہور میں ہی ایک گھر میں وہ رشتہ تلاش کرتے ہیں گھر جاتے ہیں بڑی اچھی فیملی ہوتی ہے لڑکی بھی بہت پڑی لکھی ہوتی ہے اور لڑکی ڈاکٹر ہوتی ہے لڑکی سے باتچیت ہوتی ہے لڑکے کو بھی لڑکی پسند آ جاتی ہے فیملی کو بھی لڑکی پسند آتی ہے باتچیت ہوتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وزٹ کے اندر نکاح ہو جائے گا نکاح کے بعد کچھ لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہیں کچھ قانونی معاملات اور پیپرز بنتے ہیں وہ وہاں جا کر امبیسی میں جمع کرائے جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہاں سے پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو لڑکی یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے اب جی وہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں نکاح ہوتا ہے فیملی بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ چلیں جی اب ہماری بہو آ جائے گی مکمل ہو جاتا ہے سب کچھ بہو ایک دن یہاں سے فلائے کر کے وہاں پہنچ جاتی ہے فیملی کے اندر وہاں رہتی ہے بڑے خوش آئند انداز میں زندگی چلنے لگتی ہے لیکن صرف چند ہفتے گزرتے ہیں تو ایک دم سے ایک روز پولیس وہاں آ جاتی ہے اور اس لڑکے کو جس سے اس لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لے جاتی ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس خاتون نے جو کہ بڑی خوش و خورم زندگی گزار رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال والوں کے ساتھ دیگر افراد کے ساتھ وہ پولیس ٹیشن میں یہ شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے مار پیٹ کرتا ہے اب باہر تو یہ زیرو ٹولرنس ہے وہاں پر اگر کوئی ایسی شکایت پولیس ٹیشن میں جاتی ہے تو اس کے بعد آرے ہاتھوں لیا جاتا ہے اس شخص کو گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لے جاتا ہے اور اس کو سزا بھی دے دی جاتی ہے اب جب وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اپنی سزا بچارہ بھگتنے لگتا ہے حالانکہ سب لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا لیکن لڑکی کہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے اس کے بعد وہ جناب جیل میں چلے جاتے ہیں صاحب یہ خاتون گھر سے غائب ہو جاتی ہیں گھر میں جو بھی ان کا زیور ہوتا ہے جو جہیز کی مد میں ان کو ملا ہوتا ہے یا سسرال کی طرف سے جو بری کی مد میں زیورات پیسہ نکدی اور ایسی تمام چیزیں ہوتی ہیں وہ لے کر غائب ہو جاتی ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد اب بیٹا جیل میں آپ سوچئے ماں باپ کس قدر پریشان ہے وہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کس وقت یہ مار پیٹ ہوئی ہے ہم نے تو بچے کی ایسی تربیت ہی نہیں کی پھر بہو نے ایک دم سے کمپلین بھی ریجسٹر کرا لی پھر بیٹے کو جیل بھی ہو گئی ہم کیا کریں اور بہو ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے گھر سے اور پریشانی کا باعث بنتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے اس کا فون نمبر بھی بند ہوتا ہے گھر والے شدید پریشانی میں آتے ہیں کہ ایک کلا کا نوٹس وہاں پر پہنچ جاتا ہے یعنی کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے گھر والے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن جب تھوڑی سی چھانوین اور کی جاتی ہے فیملی کی طرف سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان محترمہ نے شادی کی آفر اس لیے قبول کی یہ رشتہ اس لیے قبول کیا کہ ان کی پسند کا لڑکا بھی باہر آ سکے وہ اس سے شادی کر سکیں کیونکہ گھر والے مانے نہیں تھے یہ خاموش ہو گئی اور یہ ان کو ایک موقع اچھا لگا تو شوہر جو تھے اب تو سابقہ ہو گئے نا تو جو شوہر تھا اس کو جیل بھیجوا دیا جو کہ خلا کے بعد سابقہ شوہر بن گیا اور اب وہ جو ان کے پسندیدہ شخص تھے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں ان کے ساتھ بیرون ملک جا چکی ہیں ان کا خواب پورا ہو چکا ہے تو جو اچھی بہو لانے کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا پاکستان سے دلھن لانے کا خواب اس لڑکے کا بکھر گیا اب آپ یہ سوچئے کہ وہ لڑکا کس ٹراما میں ہوگا اس سے میری خود بات ہوئی ہے اس نے بتایا کہ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا ہماری زندگی بڑی خوشگوار گزر رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی جو چند ہفتے میں نے اس خاتون کے ساتھ گزارے ہیں پڑی لکھی خاتون تھی ہم نے یہ بھی بات کی کہ وہ جاب کرے گی وہ یہاں پر زندگی اچھی گزارے گی ہمارے بچے ہوں گے میرے ماں باپ بہت زیادہ خوش تھے اب ہم کیا کریں اب جو لاہور میں فیملیاں ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہمیں یہ تمام کہانی نہیں پتا تھی لیکن یہ ایک سبق ہے ان تمام لوگوں کیلئے کہ جس وقت وہ بہو ڈھوننے کے لیے یا دلہن ڈھوننے کے لیے یہاں پر آتے ہیں تو ضرور دیکھ لیں لڑکی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی تو کہیں وہ اسی ملک میں تو موجود نہیں ہے یا اس کو بعد میں تو نہیں بلالیا جائے گا تو ایسا کافی عشق سے ہو رہا ایسے بہت سے واقعات مجھ تک پہنچے تھے لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ ایسے ہی کسی نے قصہ بتا دیا یا کوئی پرسنل چیز ہوگی لیکن جب یہ اس طرح سے قریبی ذرائع سے معلوم ہوا پھر اس پر تھوڑا سمیں اپنے ذرائع سے معلومات بھی حاصل کی تو مجھے پتا چلا کہ نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں بلکہ اور بھی بہت سے سے ممالک جہاں پر یہ مار پیٹ گھر میں اس طرح کے معاملات کو بلکل ٹولریٹ نہیں کیا جاتا وہاں پر خواتین اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں اچھا ایک اور چیز بھی مجھ تک آئی ہے جو میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ ہم صرف یہ سوچیں کہ خواتین ہی ایسا کرتی ہیں ایسا نہیں ہے مرد حضرات بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اور خاص طور پر جو سسرال والے ہیں وہ بھی بہت کچھ کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ کر کے آ رہے ہیں اتنا اچھا خوبصورت پیارہ رشتہ ہے نکاح کا اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو لوگ بدل ہو جائیں گے اب باہر رہنے والے ہمارے بھی بہت سے جاننے والے دوست احباب وہیں پر ہیں وہ پاکستان آتے ہیں ان کو یہاں کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ یقین جانئے یہاں پر رہنے والوں سے زیادہ وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جناب یہاں سے کچھ لوگوں کو باہر لجائے جا سکے جو کاروبار وہاں پر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست احباب رشتہ دار ان کی اولادیں وہاں پر آئیں سیٹل ہو جائیں لیکن وہ کس نیت سے جاتی ہیں ان کے دل میں کیا چھپا ہوتا ہے وہ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں ان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے وہ ہم نہیں جان رہے ہوتے اور دلوں کے بھیت تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے اس کو تو ہم جان نہیں سکتے لیکن تحقیق کر لینا بہت زیادہ ضروری ہے اپنے بچوں کی شادی کے وقت چاہے وہ بچیاں ہوں بچے ہوں آپ ضرور سوچ لیں دیکھ بھال کر لیں آس پاس سے پوچھ لیں کہ آخر معاملات پیچھے کیا چلتے چلے آ رہے ہیں اور شرعی طور پر بھی آپ کو یہ اجازت ہے کہ جب آپ کسی اولاد کی شادی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ جس سے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کے خاندان کے بارے میں اس بچے بچی کے بارے میں آپ جان لیں تو بہتر ہوگا تو یہ ایک کہانی تھی تو یہ تمام وہ لوگ جو شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو غوش سے سنیے گا اور شادی سے پہلے چاندبین کرنی ہے وہ ضرور کیجئے گا اور اس کے بعد یہ اخدام انجام دیں ورنہ کہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ